اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسلم اسٹائل چکن بریانی بنانے کی ریسپی اس طرح کی بریانی اکثر آپ نے انڈین مسلم شادیوں میں کھائی ہوگی بنانا آسان بھی بہت ہوتا ہے اور سب کو پسند بھی بہت آتی ہے اور بہت کوئیکلی بن جاتی ہے بہت ڈیلیشنس بنتی ہے آنے والی ایت پر آپ اپنے مہمانوں کے لیے بنائیے سب ہی کو پسند آئے گی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بریانی کے لیے ایک خوشبودار سا مسالہ تیار کر لینا ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ گرم مسالے لیے جس کا ہمیں پاورڈا بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے دس بارہ لیے لانگ ایک ٹی سپون لیے کالی مرچے اور ایک ٹی سپون لیے سفیز زیرہ اور آدھر ٹی سپون لیں گے کالا زیرہ دس سے بارہ ہم چھوٹی لائچی لیں گے اور ایک چکری پھول لیں گے ایک بڑی لائچی لیں گے اور دو جاویتری لیں گے آپ یہاں پر جائفل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں 1x4 آپ جائفل لے سکتے ہیں 1x4 حصہ جائفل کا اب ہمیں اس کا ایک پاورڈا بنا لینا ہے اب یہاں پر ایک کلو گرام میں نے چکن لیا ہوا ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا میرینیٹ کر لینا ہے آدھر گھنٹے کے لیے تقریبا تو اس میں دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچوں کا پاورڈر نمک مرچ اپنے ٹیس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں دو ٹی بلے سپون ادھرگ اور دو ٹی بلے سپون لہسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک نیبو کا رس اس میں نچوڑ دیں گے ایک کپ یعنی کی دو سو پچاس گرام اس میں دہی ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ہری مرچوں ڈالیں گے تو یہ میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچوں ڈالیں گے جس کو ہمیں مکسی میں ڈالنا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے ہری مرچوں کو میں نے مکسی میں ڈال کر تھوڑا سا پانے ڈال کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اب اس میں جائے گا ایک مٹھی ہرہ دھنیا اور ایک مٹھی پودینہ اور اسی کے ساتھ جو ہم نے بریانی کا مسالہ تیار کر رہے وہ ہم اس میں دو حصہ ڈال دیں گے ایک حصہ بچا لیں گے بعد میں استعمال کریں گے جب ہم دم لگائیں گے اس ٹائم استعمال کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں کیوڑا وارٹر یا پھر روز وارٹر اس سے بریانی میں بہت اچھی خوش بوا جاتی ہے تو ایک ٹیبل سپون ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے ملا کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب ادھر ہمیں چاول بھی گولین ہیں تو ایک کلو گرام میں نے ہاں پر چاول لے ہوئے پانچ کپ ہیں یہ چاول اور ان کو اچھے طرح سے دھونے کے بعد ہمیں بھگو کر رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے چاولوں کو میں نے تین سے چار پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا اب اس کو اچھے طرح سے پانی میں دھو بھو کر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم ایک پین میں آدھا کپ تیل کو گرم کریں گے ہمیں یہاں پر بریانی بنانے کے لیے ایک کپ یعنی 250 ایمل تیل کی ضرورت پڑے گی لیکن ابھی میں نے آدھا استعمال کر رہا ہے آدھا ہم بعد میں استعمال کریں گے اسی تیل میں میں نے چار میڈیم سائس کی پیاز تلی تھی تو اسی تیل کا استعمال کرے گا جس میں آپ کو پیازے تلنی ہو کیونکہ اس تیل میں پیاز کا فلیور ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ پیاز ہے جو میں نے اسی تیل میں تل کر رکھی تھی آپ چاہیں تو پہلے سے پیاز نہیں تلنا چاہتے تو یہاں پر پہلے پیاز تل لیجے گا پھر آپ چکن ڈالیے گا اب ہمیں یہاں پر چکن کو بھون لینا ہے ہمیں ہائی فلیم پر اس کو 6 سے 7 مٹ کے لیے بھوننا ہے جس سے کہ جو چکن کی روئی سمیل ہے مسالو وغیرہ کی سمیل ہے وہ ریموو ہو جائے گی چکن کو میں نے 7 سے 8 مٹ کے لیے بھون لیا ہے لیکن ابھی بھی چکن کافی پانی چھوڑ رہا ہے تو میں اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی اس کو گلانے کے لیے لیکن اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ پانی ایڈ کر لی جگا آدھا کپ کے قریبہ پانی ڈالی جگا اب ہم اس کو ڈھک کر 15 سے 20 مٹ کے لیے پکا لیں گے تقریباً 20 مٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر ہمارا چکن گل چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں پانی دکھائی دے رہا ہے تو ہائی فلیم کر کے اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیں گے ادھر ہم چاول پکانے کی تیاری کریں گے تو چاول کی کوانٹیٹی کا چار گنا زیادہ پانی لے لیں گے چار لیٹر یہ قریب پانی لیا ہے میں نے دو تین ٹکڑے اس میں دالچینی کے اور دو تیز پتے ڈال دیں گے اور تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال دیں گے نمک ساتھے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون شاہی زیرا اور ایک نیبو کا رس اس میں نچوڑ دیں گے نیبو کا رس ڈالنے سے چاول جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں تو نیبو کا رس ضرور سے ڈالیے گا اور دو ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے جسے کی چاول آپس میں چپکیں گے نہیں اور جب پانی میں اُبالا جائے گی ہمیں اس میں چاول ڈال دینا ہے اور چاول کو بس ہمیں 70% تک پکانا ہے ہمیں چاول کو اس طرح پکانا ہے کہ جب ہم ان کو توڑیں تو اس میں ایک کنی باقی رہے ہمارے چاول 70% کوک ہو گئے جب ہم چاول کو توڑیں تو یہ دو حصوں میں ٹوٹ جائیں تو سمجھ لیجے آپ کی چاول 70% کوک ہے اب ہمیں اس کو فورا نہیں چھان لینا ہے تو چلیے چھان لیتے ہیں اب ہم بریانی کی اسیمبلنگ کی تیاری کر لیں گے تو ہم نے جو آدھا کپ تیل بچا لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا تیل ہم سپسے نیچے لگائیں گے اس سے چاول نیچے چپکیں گے نہیں اب ہم اس کے اوپر چاول کی ایک لیئر ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا فود کلر ڈالیں گے اور اس کو ملا دیں گے میں نے یہاں پر فود کلر کو پانی میں نہیں گھولا ہے لیکن آپ چاہے تو پانی میں گھول کر ڈال سکتے ہیں اب ہم نے جو بریانی کا مسالہ تیار کر رہا تھا جو بچا لیا تھا وہ اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اور چکن ڈالیں گے تھوڑا سا چکن ڈالیں گے کیونکہ ہم یہاں پر پڑتے بنانی ہیں اور اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دوسری لیئر چاولوں کی ساتھی میں تیل ڈالیں گے ہمیں یہاں پر پورا آدھا کپ تیل ڈالنا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے بریانے کا مسالہ اور فوڈ کلر ڈالیں گے فوڈ کلر کو تھوڑا سا سپریٹ کر دیں گے اور باقی کا بچاوہ سارا چکن کا سالن ڈال دیں گے اور اس کو سپریٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے باقی کے بچے میں سارے چاول اور چاولوں کو ہمیں سپریٹ کر دینا ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہمیں باقی کا بچاوہ سارا تیل ڈال دینا ہے فوڈ کلر اور بریانے کا جو مسالہ بچاوہ ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر پورا ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں دیسی گھی بھی ڈالوں گی جسے کی بہت تیزڈ بڑھ جاتا ہے بریانے کا اور اب اس کے اوپر ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب کیوڑا وارڈ آلیں گے کیاورا ووٹر ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے بریانی میں اور اب میں اس کے اوپر ایک ٹاوویل رکھ رہی ہوں لیکن اگر آپ ٹاوویل نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ آٹے سے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر دم پر لگانے چاول تو ہمیں ٹاوویل رکھ دینا ہے جس سے کہ اس کے اندر جو بھاپ ہے وہ باہر نہیں نکلے گی اور اس کے جو کنارے ہیں اس کو اس طرح سے اوپر کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے نہ چلیں اور اب ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے گیس کی فلیم کو ہائی رکھنا ہے جب ہمارا ویسل گرم ہو جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لو کریں گے اس کے نیچے آپ کوئی بھی ہیوی بوٹم توا بھی لگا سکتے ہیں جس سے کہ جو چاول ہے وہ نیچے سے سیکیور رہیں گے جلیں گے نہیں 20 سے 25 منٹ اس کو دم کر لیں گے تو یہاں پر نیچے میں نے ایک ہیوی بوٹم توا لگا کر چاولوں کو دم کر لیا ہے اور یہاں پر ہماری بریانی بن کر تیار ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں بریانی کو اوپر نیچے کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے ہلکے 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 ہاتھوں سے تاکہ ہمارے چاول بھی نہ ٹوٹیں اور بریانی بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بس اب اس کو سوف کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری مزیدار چکن بریانی بن کر تیار ہے اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا بھی کتنا آسان تھا بہت ہی آسانی سے بہت مزیدار بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ بلکل ویسے ہی بنی ہے جس طرح کی بریانی اکثر ہم شادیوں میں کھاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسے بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز بینا سبسکرائب کیے مجھ جائیے گا تینک یو